ہلو دوستو نمسکار میرا نام ریوی فرج اپنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیو وٹا سینٹر دوستو آپ کا میرے چینل میں سواگت ہے دوستو ویڈیو میں آج ہمیں توبک لائے ہیں ہمارے پاس ہے ہونڈا ایکٹیوائی سکوٹی اور اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے ایر فیلٹر کو کیسے ریپلیس کیا جا سکتا ہے یا کیسے چینج کیا جا سکتا ہے یا ایر فیلٹر کلیننگ تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس بائک کے ایر فیلٹر کا کور ہے سکوٹر کے اسے کھولنے کے لیے ہمیں سکرو پینچ دے گئے ہیں سکرو ٹرائیور کی مدد سے ہمیں کھولیں گے یہ دیکھیں یہ سکرو ٹرائیور پینچ کس ہے اس کی صحیحتہ سے ہمیں اس کے سبی پینچ کو کھولنا ہوگا یہ دیکھیں اس کے سبی پینچ کھول چکے ہیں اس کے بعد اس کے ایر فیلٹر کے کور کو ہم کھائیں گے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کوٹر کے ایر فیلٹر کا کور ہے اور یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کا ایر فیلٹر ہے ایر فیلٹر میں دیکھیں کتنی ڈسٹ جمی ہوئی ہے اس لئے ہمیں اسے ریپلیس کرنا ہوگا اسے ریپلیس کرنے کے لئے دوستو یہاں پر دیکھیں ایک پینچ دیا گیا ہے اس کو ٹرائیور کی مدد سے اسے ہم کھولیں گے یہ دیکھیں یہ کھل چکا ہے اس کے بعد اس کے ایر فیلٹر کو ہم باہر نکالیں گے دیکھیں کافی بوری حالت اس کے ایر فیلٹر کی ہو چکی ہے اس لئے ہم اس میں نیو ایر فیلٹر ریپلیس کرنے جا رہے ہیں ایر فیلٹر کو ریپلیس کرنے کے لئے دوستو سب سے پہلے ہم اس کے بوکس کی اندر سے سفائی کرنی ہوگی فیول کی ساہیتہ سے ہم اسے کلین کریں گے فیول یعنی کے پیٹرول اور گروس کی ساہیتہ سے ہم اسے ووش کریں گے ہلکا فیول ہم اس کے ایر فیلٹر میں ڈالیں گے اس کے بعد گروس کی ساہیتہ سے کافی اچھ طریقے سے ہم اس کی کلین کرنی ہوگی یہ دیکھیں یہ کافی اچھی طریقے سے کلین ہو چکا ہے اس کے بعد اپنے کی ساہیتہ سے ہم اس کی سوڑی سفائی کرنے ہوگی یہ دیکھیں دوستو ایر فیلٹر کا جو بوکس ہے وہ کافی اچھی طریقے سے کلین ہو چکا ہے اس کے بعد اس کے کور کی ہمیں سفائی کرنی ہوگی یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ایر فیلٹر کا کور ہے اس کور کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے کلین کرنا ہوگا یہ براہ ہے براہ ہے دیکھیں دوستو اس کا پور کافی ہے اس کی طریقے سے کلین ہو چکا ہے اس کے بعد ایئر فیلٹر کی پیٹنگ ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کا ایئر فیلٹر ہے اوریزنل ایئر فیلٹر ہے ہونڈا کمپنی کا اور اس کا جو پرائز ہے وہ دوستو بیس روپے دکھایا گیا ہے دوستو اگر آپ اپنی سکوٹی ایئر سکوٹر کے لیے ایئر فیلٹر خریدنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکریسٹل میں مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ سیل کر سکتے ہیں تو چلیں اس کی انبوکسنگ اب ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں کافی ساندار نیسنگ دی گئی ہے کمپنی کی طرف سے کافی اچھا ایئر فیلٹر ہے اور یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کا ایئر فیلٹر ہے دیکھیں کافی بوری حالت اس کے ایئر فیلٹر کی ہو چکی ہے اس لئے ہمیں اس میں نیو ایئر فیلٹر لگانا ہوتا ہے دیکھیں دوستو ایئر فیلٹر کو لگانے کے لیے اندر کی سائٹ کے ہول میں ہمیں اس کا یہ اسٹھا فٹ کرنا ہوتا ہے اس اسے کو ہم یہاں پر لگائیں گے اور یہ جو آپ پتی دیکھ پا رہے ہیں اس پتی کی فٹنگ ہمیں یہاں پر کرنے ہوگی یہاں پر ایک پینس دیا گیا ہے اسے ہم ایسے کر کے یہاں پر لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر لگ چکا ہے اس کے بعد اس کے پیچھے کی سائٹ کا پینچ ہمیں لگانا ہوگا یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کا پینچ دیا گیا ہے اس پینچ کو ہم یہاں پر لگائیں گے یہ دیکھیں پینچ یہاں پر لگ چکا ہے اس کے بعد اسٹھوڈر آئر کی مدد سے ہم اس کا اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں پینچ کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ائر فلٹر کے ایک اوپر کی سائیڈ کا کور ہمیں لگانا ہوگا دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ائر فلٹر کے ایک اوپر کی سائیڈ کا کور ہے اس کور کو لگانے کے لیے اسے ہم ایسے کر کے یہاں پر لگائیں گے یہ دیکھیں اس کپٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے سب ہی پینچوں کو ہمیں لگانا ہوگا یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ائر فلٹر کے اسکرو پیچ دے گئی ہے انہیں ہم لگائیں گے اور اسکرو ڈرائیور کی مدد سے کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں دوستو اس کے سب ہی پینچ لگ چکے ہیں اب انسٹو ڈرائیور پیچس کی قائدہ سے ہمیں کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوتا اس کے سب ہمیں کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک پینچ اس کا یہاں پر دیا گیا ہے اس کے نیچے کی سائیڈ یہ دیکھیں دوستو ائر فلٹر کے جو سب ہی پینچ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ ہو چکے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو کرکے کرکے ہماری چینل کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی گھنٹی والا اگٹنے ہو تو بھائے جس سے آپ کو ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے چینک پور وچنگ دس ویڈیو چینک پوری